بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشل میڈیا کے اوپر ایک خاتون کا کافی چرچ ہے جی دیکھ لیں آپ میں آپ کو نا یہ پکچر دکھا دیتا ہوں مجھے بھی یہ ان کی پکچر کافی اچھی لگی ہے اور یہ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ اور انسٹاگرام بغیرہ کے اوپر شیئر کی ہے اچھا میں آپ کو صرف بتاؤں گا سعودی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن آج یہ خاتون کے مطلق کیوں بتا رہا ہوں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب میں سوشل میڈیا یوز کر رہا تھا ابھی میں دیکھ رہا تھا تو ہر تیسری ٹویٹ انہی کے مطلق آ رہی تھی اس خاتون کے مطلق یہ ہے کون میں نے بولا چلو آپ ساتھ تھوڑا سا اس کا تعرف کرواتا چلوں باقی جو بھی معاملہ چل رہی ہیں اس کے مطلق جو بھی رضا مات لگایا جا رہی ہیں وہ الگ سے معاملہ ہوگا بھائیوں نے شاید اس کی پکچر یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی تک سوشل میڈیا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر دیکھ لی ہو ان کا نام فرا خان ہے یہ ہے کون اور کیا یہ ایک چیز اور کیا یہ سوشل میڈیا کی مشہور سکشیت ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کوئی مشہور سکشیت نہیں ہے یہ ایک خاتون ہے جو عمران خان صاحب کی وائف ہے بشرا بی بھی ان کی بہت اچھی قریبی دوست تھیں اور ابھی بھی شاید ہوں کیونکہ ابھی تو یہ ملک سے فرار ہو چکی ہے اپنے خامند کے ساتھ یہ چرچہ میں کیوں آئیں اس کے اوپر آپ کو تھوڑا اپڈیٹ کر دوں وہ ایسے ایسے جب عمران خان صاحب کی شادی ہوئی تھی اس ٹائم انہی کے گھر میں ہوئی تھی اس کے بعد یہ چرچہ میں جب آئے دونوں میہ بی بی اس کی ریزن یہ ہے جی یہ پاک پتن میں ڈی پیو چینج کروایا تھا اس کے بندے نے اس کے خامند نے پاک پتن کا ڈی پیو چینج کروا دیا تھا اس کے بعد جب ساکرمن سار جو ہمارے بھائی چیف جسٹس نے انہوں نے اس بندے کو بلوا لیا تھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا حالانکہ تم کوئی وزیر نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہو تو اس نے معافی مانگی تبارا اس ٹائم سے یہ چرچہ میں رہی اور خاتون نے اول کے ساتھ بہت سے دوروں میں یہ قریب گرے ساتھ میں دکھائی دی یہاں پر ان کی آپ کچھ پیو چر بھی دکھا رکھاؤں اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کے اوپر ان کے کافی انسٹرگرام یا ٹویٹر کے اوپر یہ کافی ان کی فین فالوڈ تو ایسا بات نہیں ہے ابھی دو تین دن سے یہ کافی چرچہ میں آئی ہیں وہ اس لیے آئی ہیں کہ کل کی ایک تو پریس کانفرنس میں ان کا نام بار بار آیا ہے اس کے بعد جو ابھی کی لیٹس نیوز جو میں سن رہا تھا جتنی بھی میں سنتا ہوں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے یہ اپنے خامند کے ساتھ ملک سے فرار ہو چکی ہیں یعنی کہ ان کو فرار کروا دیا گیا ہے ابھی بہت سے نام سامنے آ رہے ہیں لیکن میں کسی کا نام یا کیوں لوں گا برحال جو بھی نیوز میں آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس کی پکچر بار بار آ رہی ہے لوگ اس کے اوپر بہت سے کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ کچھ دفاع کرنے والے اور کچھ بھائی بہت سے لکھ رہے ہیں تو میں نے بولا آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس کا تعرف کرواتا چلوں یہ خاتون نسل میں ہے کون